نظر کیلئے دھاگہ نہ اپنے کو باننا ہے نہ دشمن کو باننا ہے نہ کالا نہ گورا نظر کیلئے اس طرح کے دھاگے یا اس طرح کی کوئی چیز کی کوئی ضرورت نہیں اس کے لئے دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے یہ دعا ہے اور اس کے علاوہ بھی دعا ہیں تو دعا پڑھ کے علاج کر سکتے ہیں لیکن ایسا کسی کو معلوم نہیں پڑھ سکتا ہے کہ نظر لگنے سے پہلے معلوم ہو جائے تو کچھ شیلڈ اس کے لئے رکھے ایسا کچھ نہیں ہے ہم کو نہیں معلوم لیکن اچانک مثلا کوئی شخص اچھا خاصا تھا بیٹھ کے اچھا سکیت کے بات کر رہا تھا اچانک ایک دم ایسا بیمار پڑھ گیا کہ اٹھنے بھی نہیں آ رہا بچہ اچھا کھیل رہا تھا اچھے کپڑے پڑھ گیا اس کے بعد اچانک ایسا پڑھ گیا بدن گرم ہو گیا اور ایک دم ہلنے کیلئے تیار نہیں اٹھ رہا نہیں بات نہیں ہو رہی اس سے اچانک ایسا جب ہو جاتا ہے یہ ایک اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ممکن ہے اس کو نظر ہوئی ہو وہ بھی آپ ایک دم پن پوائنٹ بول نہیں سکتے دیفنیٹلی نظر ہوئی ہے یہ غیب کا معاملہ ہے ہم کو معلوم نہیں ہے لیکن پاسیبلیٹی ہے امکان ہے لہٰذا اس کے لئے دعا پڑھ سکتے ہیں لیکن ایسا کرنا وہ بہت دیکھ رہا تھا بچے کو اس کی نظر لگی دیکھو تو ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی ماباپ کی بھی نظر لگ جاتی ہے نظر لگنا صرف یہ بہت ہے جسے دشمنوں کی نظر نہ لگے ضروری نہیں کہ دشمن کی نظر لگتی ہے محبت کرنے والے کی بھی نظر لگتی ہے کچھ نہیں بہت سکتے ہیں اگر نظر بد ہو تو رقیہ کا طریقہ صحیح کیا ہے جس کو بھی نظر لگی ہے آپ اس کے لئے دعا پڑھیں اعوذ بکلمات اللہ تام من کل شیطان وحام ومن کل عین اللہ یہ پہلے میں بتا چکا ہوں یہ دعا اتنی پڑھیں بس کافی ہے بعض وقت کچھ چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں تھوڑا مشکل بتا کچھ ہے اسا کر کے کچھ تو ہو سیدھا سادھا دین ہے اتنا کرنا ہے بس نظر بد کا علاج نظر بد سے بچنے کے لئے معوذتین پڑھنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کو مختلی دعائیں پڑھ کر حفاظت میں لیتے ہیں اللہ کی نظر بد سے لیکن وہ فرماتے ہیں راوی حدیث صحابہ کہ جب معوذتین اتری سور فلخ سور ناس تو آپ نے تمام دعاوں کو چھوڑ کر ان سے دم کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے تو نظر بد سے بچنے کا طریقہ سور فلخ اور سور ناس اب بچنے کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا اور اگر لگ جائے تو کیا کرنا وہ طریقہ بھی ہم نے چھوڑ دیا آج بچنے کا طریقہ تو یہ دو صورتیں ہمارے پاس نظر بد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے بچے کو ٹیکہ لگا دینا اور اگر شہر شرطہ تھا تو بار ٹیکہ لگانا چھوڑتا سا یہاں یہاں شہر نہیں دیکھیں گا اندر پیٹ پہ لگا دو ٹیک ہے نیچے پیر پہ لگا دو جوتہ پینا دو یہ طریقہ ہے ہمارے پاس اگر شہر سمجھو کتابوں سے نت پہ تو عورتیں اس طرح سے کرتی ٹیکہ لگانا دوسرا بچے کے ہاتھ میں وہ ایک خاص کالے کلر کے تاگی آتے ہیں ایک دو تین چار ہاتھ اور پیروں میں رہتے ہو سمجھ رہا ہے بات کیوں نظر نہیں لگنا کبھی وہ کالے تاگی کے اندر موتی آتے ہیں صفحہ صفحہ بندہ خسم کے موتی ہوتے بلیک اور اسے وائٹ 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 اندر چمکی لہت وہ پیناہ دولے سے کیا ہوتا نظر بچ سے بچائیں گا نظر بچ سے نہیں بچیں گا تم مر جاؤں گے تو جہنم میں جاؤں گا اس لئے کہ تم شرک کر رہے ہیں بچے کو تنی ہوں اس لئے کہ وہ بالغ نہیں ہے ابھی اس لئے کہ وہ شرک ہے آپ یہ سوچتے ہیں وہ دھاگہ وہ تاگہ وہ سی پی اور وہ جو ہاتھ میں آپ نے دال دیا وہ بچائیں گے نظر بچ سے نہیں تو علاج بتا دیا میں نے آپ کو اب لگ جائے تو کیا کریں لگ جائے تو سور فلخوں سے ناس پڑھ کر دم کریں یہ اس کا طریقہ ہے شروع میں بچنے کے لئے بھی اور بعد میں بھی یا دوسرا طریقہ یہ ہے نظر بچ سے بچنے کا کس کی نظر لگی اگر پتا ہو ٹھیک ہے کس کی نظر لگی ہو اور پتا ہو کہ اس کی نظر لگی جیسے کوئی آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے ایک واقعہ ہوا ایک صحابی نہا رہے تھے دوسرے صحابی ملنے آئے جب ملنے آئے تو یہ صحابی بڑے خوبصورت تھے ان کا جل بہت خوبصورت تھی تو انہوں نے کہا تم تو کماری لڑکی سے بھی زیادہ تمہاری جل خوبصورت تھے عورتوں کے بھی اتنی خوبصورت جل نہیں تھے مردوں کے عمل رفت ہوتی ہے لیکن وہ بہت خوبصورت تھے اتنا کہہ کر چلے گئے وہ آدمی وہیں گر گئے اللہ کا رسول میں اچھا تھا نہا کے نکلا اور آنکھ پر اوپر کپڑا نہیں تھا ایک صحابی ملنے آئے اور کہا تمہاری جل تو ایسی ہے یہی تو مسئلہ ہے کہا اس سے بلاؤ وہ آدمی جس نے بولا اس کو بلا اور کہا کیا تم اپنے بھائی کو خطل کرنا چاہتے ہو جب تم نے کوئی چیز کی تعریف کرنا ہوتی اللہ کا ذکر کیوں نہیں کہا ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا تو کہا اب تم وضو کرو پھر وہ صحابی نے ایک وضو کیا اس کا طریقہ ہے کہ پورا مکمل وضو ٹب میں کریں گے وہ وضو پورا ٹب میں کیا ٹب میں وضو کرنے کے بعد اس وضو کے پانی کو جس کو نظر لگی اس کے سر پہ دالیں گے جو پیچھے سے بہ سکتا آگے سے بہ سکتا یہ اس کا علاج ہے ایک کس کی لگی معلوم ہوتا اور فقاہ اس معاملے میں لکھتے ہیں جس کی نظر لگی اگر وہ آدمی ملکل واضح ہو کہ اس کی بولنے کے بعد یہ ہوا تو اس کو وضو کر کے دینا ہی چاہے اس پر واجب ہے کہ وضو کرے یہ نہیں ملتا میرے نہیں لگی میں وضو نہیں کرتا کرنا اس لئے کہ واجب ہے کیونکہ بھائی کو تکلیف پہنچی اس کی بولنے سے لہٰذا اس کے علاج کا طریقہ وضو ہے تو وضو اگر کوئی آپ کو وضو بلکہ فقاہ یہ بھی ایک باب بانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو وضو کے لئے بلائیں تو آپ وضو کر دیں اس کے لئے آپ تو نہیں مان رہے میری نظر لگے لیکن ان کو لگتا ہے آپ کی تو وضو کر دیجئے تاکہ ان کا کم از کم ذہن سے نکل جائیں گا کیا اس میں غلط ہے اور وضو کا پانی اس کے سر پر دالا جائیں گا یہ علاج ہے آپ پتہ نہیں کس کی لگی ٹھیک ہے تو پھر سور فلخ اور سور ناز اس پر پڑھ کر یاد رکھیں دم کیجئے بعد میں بھی اور دم سمجھتے ہیں آپ دم مطلب پڑھ کر ایسا پھوکنا کہ اس میں تھوک اڑتا یہ دم ہے آپ ایسا کر کے ملنا دم کرنا اس کو پھر ملنا جہاں ایسا آنگ پڑھ بخار آ گیا کچھوں کا دم دم کر کے ملنا چاہیے طریقہ نظر بد اتارنے کا طریقہ وردہ صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں نظر بد اتارنے کا بہت سے لوگ مختلف طریقے بتاتے ہیں اتارنے کے بہت سے لوگ مختلف طریقے بتاتے ہیں آپ مجھے اس کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں حدیث میں طریقہ آیا ہے جس کی نظر لگی ہے اس کو وضو کرا کے وہ پانی جمع کر کے جس پر نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈال دیا جائے لیکن یہ تو جب ہے نا جب پتا چلے کہ نظر لگی کس کی اور یہ عامل لوگ اکثر جو بتا رہے ہوتے ہیں فلاں کی نظر یہ ٹوپی ڈراما کر رہے ہوتے ہیں تو نظر لگنے کا ایسے ہی پتا چلتا ہے کہ کسی نے آ کے دیکھا اور فوراں کوئی بیماری ہو گئی تو پھر پتا چلتا ہے کہ بھئی اس کے لگنے سے ہوئی ہے جیسے ایک صحابی غسل کر رہے تھے دوسرے صحابی نے ان کو دیکھا ان کا جسم بہت خوبصورت تھا تو فوراں وہ صحابی زمین پہ گر گئے تو فوراں پتا چل گیا کہ بھئی فلاں صحابی کی نظر لگی ہے تو ایسے تو پتا چل جاتا ہے لیکن ویسے پتا چلانا یہ بہت مشکل کام ہے علی بھئی نظرِ بد کے بارے میں بتائیں بالکل صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پہ بھی سبقت لے جاتی تو نظر ہوتی نظر کا لگ جانا صحیح مسلم میں ہے نبی الاسلام نے ایک اور ایک بچی کو دیکھا جو بالکل پیلی ہوئی تھی آپ فرمایا اس کو دم ڈالو اس سے نظر لگی ہے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے نبی الاسلام کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا یا اسے نظر لگ جاتی تو آپ آخری تین صورتیں تین تین دفعہ پڑھ کے اسے دم کرتے اور بخاری میں ہے کہ نبی الاسلام روزانہ اپنے اوپر بھی دم کرتے تھے رات کو سونے سے پہلے المعوضات تین پناہ دینے والی صورتیں یعنی صورت الاخلاص صورت الفلق اور صورت الناس تین تین دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر پھوکے ہیں باقی جن لوگوں نے تجربات سے کوئی چیزیں حاصل کی ہیں وہ بھی ہم جائز سمجھتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے جو تم میں سے اپنے بھائی کو نفع پہچا سکتا ہے وہ پہچائے اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے جو زمانہ جہالیت کے دم بھی ہے مجھ پہ پیش کرو اگر ان میں کوئی شرکی الفاظ نہیں تو تم انہیں ویسے ہی کرتے رو تو اگر زمانہ جہالیت کے دم ہو سکتے ہیں تو قرآن سے بھی کسی نے اپنا دم خود انونٹ کر لی ہے کہ میرے نزدیک یہ آیت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا تو ہم اسے کوئی بدت نہیں کہتے جائز ہے جسے سورہ قلم کی آخری وہ آیات ہیں وَإِيَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ اے نبی یہ کافر جب تم قرآن تلاوت کر رہے ہوتاو نا الذِّكْر تو یوں لگتا ہے یہ تمہیں نظر لگا دیں گے انہوں نے بقیادہ نظر لگانے والے بندے بلوائے ہوئے سن آن پیمنٹ کہ اللہ نے نبی نو نظر لاؤ جدو قرآن پڑھ دیں انجھ کر کے ویکھو جڑے بڑی منحوس قسم دی نظران لے لوگ سن ہوتی ہیں بعض لوگ کی نظر لگ جاتی ہے اس کا علاج بھی آیا بخاری میں کہ جس کے بارے میں آپ کو خطرہ ہو تو وہ پھر وضو کریں اور اس کا جو پانی گرے اس پانی سے وہ غسل کر لیں جس کو نظر لگی ہوئی ہے اس بندے کی اور نبی نسان فرمایا اگر کوئی پانی ڈیوانڈ کرے تو اس کو دے دیا گروہ تو تو اللہ نے فرما ماہ ہوا اللہ ذکر للعالمین رسول اللہ تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہانوالوں کے لئے قرآن تو نہیں مگر نصیحت تمام جہانوالوں کے لئے اللہ کے نبی کو کون نظر لگا سکتا تھا اللہ ان کے پیچے کھڑا ہے جادو والا بھی معاملہ ہوا امت کی تعلیم کے لئے وہ بھی ختم ہو گیا آخری تین صورتوں علاج بھی آپ کو بتا دیئے تو نظر لگ جاتی ہے اور نظر کا دم لیکن بعض لوگ ہر چیز کو نظر کے ساتھ جھوڑ دیتے ہیں بچے نظر لگی ہار دے گئی جی انہوں نظر لگی تو میرے بھائی یہ رونا پیٹنے کی بجائے آپ آخری تین صورتیں اور آیت القرصی صحیح بخاری میں عدیث ہے رات کو کوئی پڑھ لے تو صبح تک اس کی حفاظت پر اللہ کی طرح سے فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے المستدرقل الحاکم میں سنن نسائی القبرہ میں جو صبح کے وقت پڑھ لے شام تک اللہ کی حفاظت میں ہے جو شام کے وقت پڑھ لے وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں ہے آیت القرصی ابودہ ترمزی میں مجود ہے جو ایک دفعہ شام کو پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کلی شئین قدیر تو اللہ کے مضبوط قلعے میں صبح تک آ جاتا ہے اور جو صبح پڑھ لے وہ شام تک آ جاتا ہے کئی وظیفے ہیں یہ سارے کرنے ضروری نہیں ہوتے جو ہم نے ازگار کارڈ پر لکھے ہیں چند ایک آپ کر لیں اب تو ہم نے بڑا مختصر کر کے وہ اورنج کارڈ کر دیا ہے صرف پانچ وظیفے ہیں اس میں اس میں سے بھی قرآنی وظیفے ہیں یہ آیت القرصی آخری تین صورتیں یہ آپ کریں بچوں کو سکھا دیں رات کو سونے سے پہلے وہ پڑھا کریں اپنے اوپر خود دم کیا کریں انٹینشنوں سے باہر نکلے ایسے کیسز میں سو میں سے پانچ ہوتے ہیں جن پر جادو ہوتا ہے کتنے پرسنٹ باقی تقریباً 95 پرسنٹ لوگوں کو نظر لگتی ہے ٹھیک ہے اب نظر اپنے کی بھی لگ سکتی ہے غیر کی بھی لگ سکتی ہے حاصل کی تو لگتی لگتی ہے اس کا علاج کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک صحابی تھے سہل رضی اللہ تعالیٰ وہ نہا رہے تھے اچانت وہ تڑپنا شروع ہو گئے اور پانی میں گر گئے ان کے بیٹے بھاگے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ماجرہ سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری دانستہ میں کون کوئی آیا تھا تمہارے باپ کے پاس اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامر بن ربی آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر رضی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلوایا پھر آپ نے اس کو ڈانٹا غصے ہوئے آپ نے فرمایا کیوں اپنے بھائی کو حلاق کرتے ہو بات غور سے سننا کیوں اپنے بھائی کو حلاق کرتے ہو کیوں اس کے اس پہ جو اچھی چیز لگتی ہے اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے ہو برکت کی دعا کیوں نہیں دیتے ہو اس نے جو لفظ بولے یہ تھے کہ کیا اس کا جسم ہے جیسے پردے میں چھپی دوشیزہ کا ہوتا ہے یہ لفظ کہنے تھے تو وہ تڑپنا شروع ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا وہ طریقہ میں بتا دیتا ہوں تحقیق کر لیجئے گا بہت کم لوگ کرتے ہیں اب یہ تو ایک دو بندوں کا معاملہ تھا علاج بتا دیتا ہوں کسی بھی علاج میں کسی بھی بیماری میں اگر اس طرح کی اچانک ہو تو جو بھی اگر اس کو کرے گا اللہ اس کو شفاہ دے گا ازما کر اللہ نہ اللہ کسی کو ایسی ادمیش میں ڈالی نہ اگر وہ تو ازما کر پہلے کیا کرنا ہے وضو کرنا ہے وضو ٹھیک ہے اب ویسے تو حکم تو یہی ہے نا کہ اگر جس مندر پتا چلے کہ میری نظر اس کو لگی ہے وہ خود بخود اس کو پانی دے دے آج کے دور میں اگر میں جا کر کہوں بھائی جی مجھے آپ کی نظر لگی آپ مجھے پانی دیں تو آپ میرا متھا توڑ دیں گے ہے نا یہ بھی صورتحال ہے نا اب وضو کرے وہ یعنی کہ بیمار نہیں وضو کرے گا اس کے گھر کا کوئی بندہ بشرت ہے کہ وہ نمازی ہو پاک ہو سنجا گویرہ کرتا ہو وہ پورا وضو کرے گا وضو کرے گا لیکن بغلیں بھی دھوئے گا بغلوں کا پانی بھی ایک برطن میں اکٹھا کرے گا پھر حدیث میں آتا ہے کہ اپنے تحمد کے نیچے والا حصہ اس کو بھی دھوئے گا وہ بھی پانی جمع کر کے اس مریض کے اوپر ڈالو گے اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جائے گا اب سوال تو یہ پیدا ہو گیا وہ تو سمجھ آگئے کہ عامر رضی اللہ عنہ کی نظر لگی تھی حضر سہل کو رضی اللہ عنہ کو اب ہم ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمیں کسی کی نظر لگی ہے کوئی بھی نیک بندہ گھر کا اس صورتحال میں اپنے بندے پر اس طرح کا پانی ڈالے گا تو اللہ کے فضل سے اللہ اس کو شفا دے گا گرنٹی ہے گرنٹی انشاءاللہ تحقیق کر لیں پہلے حدیث میں یہ بات ہے تو پھر یہ عمل کریں ایک دن کر لیں دو دن کر لیں تین دن کر لیں میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے ایک بار کرنے سے ہو جاتا ہے ٹھیک بندہ کچھ نہیں پڑنا وضو کرنا ہے جوٹا پانی دے دیں اس کا بس وضو کا سارا پانی صحیح وضو کرنا ہے صحیح وضو کرنا ہے انشاءاللہ اللہ اسے شفا دے گا اس کو میں نے اسے پر بھی ازمایا اس کو میں نے جادو پر بھی ازمایا تو اللہ نے اسے شفا دی الحمدللہ یہ میرے پاس سوال ہے یہ ایسا کوئی آپ جس بھائی نے سوال پوچھا نا ان کی امی یا ان کے ابو یا آپ اگر آپ پانچ وقت نماز پڑتے ہیں اللہ کے فضل سے یہ تین دن کر لیں یہ پانی دے دیں ان کو ٹھیک ہے تو اللہ اسے شفا دے دے گا انشاءاللہ موسیقی